اور تو اتنی زندگی سے بیزار، ڈری، سہمی آواز ہوتی ہے آپ کی سب سے پہلے تم اپنی اس چیز پر کام کرنا شروع کرو اور ضرور تھیرپس سے مدد لو، ہم لوگوں سے لو مگر اپنی مدد آپ بھی کرنا چاہتی ہے چاہیستہ ایک چیز یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اس پروگرام سے ہم کبھی ہے ایک تو ہم اویرنیس پریٹ کرنے ہیں کئی لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کیا بات ہے ہم کوئی عجیب و غریب مخلوق ہیں ہمیں عجیب و غریب پرابلم ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بتا رہے ہیں یہ بڑا کومن ہے لوگوں میں لاکھوں لوگوں کو دوسرا ہم یہ آئیڈنٹیفائی کر دیتے ہیں کہ آپ کا پرابلم اصل میں کیا ہے جیسے ان کا انسیکیوریٹی تھا وہم نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ آپ کا اصل مرض کیا ہے تو پھر اس کا علاج جلدی مہتے ہیں اگر آپ اس کو بتائیں نا جیسے ایسے میں شادی کے حوالے سے آیا میرے پاس شاد لاہور سے آیا لاہور مجھے یاد نہیں جزلا گیا وہ کہ جی مجھے میں حسرت اس ایسنس کو پڑھ کے کہ مجھے وہم ہے کہ میری شادی ہوگی اور وہ ناکام ہو جائے اور مجھے وہم ہے کہ میری ساس اگر زندہ رہی اگلے بیس سال تو میری زندہ کی تباہ ہو جائے گی ایک لڑکی نے شادی اس لیے نہیں کر رہی تھی ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ٹاپک بڑا اچھا ہے بڑا مزیدار ہے اور اس سے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ریکٹیفائی کر سکتے ہیں ہم کریکٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے گوڈ مورنگ پاکستان میں پروپیسی موئیز کے ساتھ اگر آپ کبھی کوئی ایسا یونیک دوست ہے اور وہ ہے آپ کے لیے بہت خاص تو ہمیں بتائیں اور ہم بنائیں گے آپ کو اور آپ کی دوست کو جی ایم پی سمر کیمپ کا حصہ جی تو وہ نمبر سکرین پر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو فرائیڈے کے روز آپ اپنے پیٹس لے کر ہمارے سٹوڈیو آزا آ سکتے ہیں ہم سے ان کو ملوا سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے سمر کیمپ میں آپ میں سے کس کے پیٹس کو سیٹ کا حصہ بھی بناتے ہیں اور اپنے پروگرام میں لے کر آتے ہیں ملاقات اس پیٹ کے مالک سے بھی کرائی جائے گی تو اپنے بچوں کو لے کر آئیں بچوں کا مطلب یہ ہوتا ہے پیٹ آپ پالتے ہیں آپ کو بچے ہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں میرے ایک ڈریکٹر عدیل اس کے پاس ایک ٹرٹل ہے کل مجھے پتا چلا آٹھ سال سے وہ باپ بنے میں مجھے پتا ہی نہیں تھا ہم نے پاس ٹرٹل مانگر ٹرٹل میں رکھنے میں پروblem ہی ہوتا ہے جس کی سم کا پیٹ رکھتے ہیں اس کی سم کا مزاج آپ کا بنتا ہے ہم؟ جی ہاں تو پیٹ کیونکہ پیٹ آپ پر سندہ ٹرٹل بہت سلو ہوتا ہے تو ٹرٹل رکھنے والے بھی سلو ہوتے ہیں ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے ادیل تارک وہ نے ٹرٹل رکھا ہوا ہے تو میں ادیل تارک کو دیکھ کر کہتا ہوں میں نے کہا ادیل تم یہ ٹرٹل کی رہا سلو ہوتا ہے تو کوشش کر رہے ایسا پیٹ رکھے جو آپ کو جیسے پیٹ فاسٹ ہوتا تھا اس طرح آپ بھی فاسٹ ہوتا تھا پھر تو مجھے مچھلیاں رکھنی چاہتے ہیں مچھلی رکھنی چاہتے ہیں مچھلی رکھنی چاہتے ہیں مچھلی کی بھی اپنی کچھ کریکٹر سٹکس ہوتی ہیں مچھلی کو پانی چاہیے پانی کے بھر زندہ نہیں رہتے ہیں وہ جانوروں کا بادشاہ ہے وہ کہہ میرے پاس مچھلیاں بھی ہیں ایک کتا بھی ہے ٹرٹل ٹرٹل مانکی کی تو خیر کوئی ضرورت اتنی خاص نہیں ہے ٹرٹل رکھنے پڑا وہ آپ کو سلو ڈاؤن کرے گی مطلب ٹرٹل سلو ڈاؤن کرے گی آپ نے مجھے بولا یہ یہ دیکھ لیں آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ دیکھ لیں مانکی کیوں نہیں ضرورت ہے میرے زندگی میں ایک منکی کی کمی ہے ابھی بہت ایکٹیف ہیں جو لوگ وہ ٹرٹل رکھیں تو وہ سلو ڈاؤن کرتے ہیں ایک میں انٹریسٹنگ بات آپ کو بتا دوں یہ جتنے لوگ ہمیں کال کرتے ہزبن چھت کر رہا ہے نہیں جا رہا ڈاکٹر کے پاس بیوی پرابلم ہے بیوی بات نہیں مان رہی بچہ نہیں مان رہا ساس نہیں مان رہی ایک بڑا امیزنگ علاج اس کا یہ چیزیں ریکھی کل میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ دو سال سے میرا بیٹا سکول نہیں جا رہا تھا ہے کیوں بس نہیں جانا ختم وہ بات ہی نہیں مان رہا تھا بڑا بچہ ہوگا پر ریکھی کی دو مہینے سے بچہ سکول جانا شروع ہو گیا تو اب جیسے یہ خاتون کا تھا کہ جی اگر آپ کوشش کرنے کے ریکھی دے کر دو تین مہینے اپنے ہزبن کو وہ اصل میں ریکھی دینے سے بانڈنگ بنتی ہے دینے والا اور لینے والا کے درمیان ایک رشتہ بنتا ہے تو کئی دفعہ وہ بات ماننا شروع کر بچے بات مانتے ہیں شہر بات مانتا ہے ساس کے ساتھ روئیہ بہتر ہوتا ہے تو اگر اس طرح ہو کر وہ شخص راضی ہو جائے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو پھر یہ علاج ممکن ہے اس کا یعنی اگر آپ کا وہم یا شک جو ہے وہ آپ کے لائف پارٹنر سے آپ کے میاں اپنے سپاؤس سے اسوسیئیٹڈ ہے تو ریکھی جو ہے وہ ایک بہترین حل ہو سکتا ہے اس کا رائٹ اور بچوں سے بھی بچوں سے بھی آج آپ ہمیں سکھ سکھ لکھئے کہ آپ کی زندگی کا ایسا کون سا وہم ہے جس نے آپ کی زندگی خراب کر دیا کہ سب سے زیادہ سمس کرنے والے کو باہوچز مل رہے ہیں جو کہ پروفیسر مویز کے انسٹیٹیوٹ سے کچھ بھی خریداری کر سکیں گے لیکن ویسے بھی کالرز کو بھی ہم پری کنسٹنسی اسے دے رہے ہیں جسے ابھی تھوڑی در پہلے دیئے ہو سکتا ہے جب آپ کی کال مل جا پروفیسر ساپ کے ساتھ آپ کی ہم کوئی جگہ پہ ملاقات بھی کروا دیں اور آپ کی کنسٹنسی اور ملاقات کرتا نہیں ہوں تو اسے گریٹ چاند ہاں نمیلی میں بڑا رکھا ہوا ہے کہ جی میں تھوڑا سپنے کام میں مصبوب ہوتا ہوں مگر ہم کالرز کو دیفنیٹلی آنر کریں گے ہمارے جن پی کے کالرز کو دیفنیٹلی آنر کریں گے اور زیارے ایک اصویشن بنتی ہے ہماری اور ہمارے کالرز کی ہمارے بیوشیب کی ایک رشتہ بنتا ہے تو رشتوں کا مان رکھنا چاہیے ہمیشہ بڑا ایماری کالرز لیتے ہیں ہمارے اوڈا سہسٹای میں دیکھنم کی بڑا رکھا ہوں وہ بڑا رکھا ہے میں جب بھی اپنے بہتا ہوں رات کو مجھے فکر میں کمری میں کون نہیں ہوتا لیکن مجھے ایک زہن تتاکتا ہے میں صرفتی جسے میں وقت جسے میں میرے بڑی میں میرے ڈسان ہوتا ہے میں اسے میں مجھے میرے فکر ٹھوڈ کرتا ہے نحن زین باتا ہے یہ روز ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے یہ ہفتے میں دو یا تین بار ایسا ضرور ہوتا ہے اور میری لائف سے بلکل اسپائل ہوگی میری سٹیڈیز بلکل ایفریکٹ کرتی ہیں مجھے رات کو نین بلکل نہیں آتی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی فیملی میں مدر یا فادر سائٹ پہ کوئی ہسٹری ہے نفسیاتی بیماری کی نہیں سر ایسی ایسی کوئی نہیں اور یہ کب سے شنو ہوا ہے آپ کو یہ لات سکھ منگ سے مجھے ہو رہا ہے چھے مہینے پہلے کوئی سٹریسفل پیریڈ امتحان کا کوئی ایموشنل بریگ ڈاون کوئی ریلیشنشپ ٹوٹی ہو کوئی دوستی ٹوٹی ہو کوئی شوق لگا ہے آپ کو کوئی افسوس کوئی ڈپریشن وغیرہ نہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ بتا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تنگ کرنے کے لیے مجھے کرتا ہے یا انہیں ساتھ رہنے کے لیے کرتا ہے کیا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلوا جب یہ فیلنگ ہوتی ہے آپ کو کوئی ٹچ کر رہا ہے بیٹ پہ آپ کو تو یہ فیلنگ آپ کو میل کی ہوتی ہے یا فی میل کی ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زندہ چیز ہے اور یہ میل ہے میل ہے چھے آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھایا میں کسی ڈاکٹر کو آج تک دکھانے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی آج تک کبھی کسی مولوی صاحب کو کبھی کسی آلے میں دین کو دکھایا آپ نے نہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں میں نے پرک پائم آپ ہی کو بتا رہا ہے چلے چلے اور اتنا بولنے پر بھائی آپ اپنا نمبر سین